جبا کے مقام پر چار بامز تھے وہ گرے بڑی بات نہیں کرنی چاہیے آئیں کچھ منٹ رہ کے دکھائیں پاکستان کی ائر سپیس حوام تیار ہے اپنے پلٹیکل پارٹیز کی آج رسپونس دیکھا ہے سب ایک ہیں رات کی تاریکی میں بھارت کی بزدلارہ حملے کی کوشش پاک وضایہ نے ناکام بنا دی ڈی جی آئی اس پیار کی مطابق بھارتی تیارے مزفراباد سیکٹر سے چار سے پانچ نوٹیکل بائل تک اندر آئے بروقت اور محصر رد عمل پر دم دبا کر بھاگ نکلے بدحواسی میں اپنا پی لوٹ ویران علاقے میں پھینک دیا جابا کے مقام پر بھارتی تیاروں نے چار بم گرائے حوام تیار ہے اپنے پلٹیکل پارٹیز کی آج رسپونس دیکھا ہے سب ایک ہیں now it is time for India to wait for our response the response will come at the point and time of our choosing where our civil military leadership decides and as a matter of fact has decided it is your turn now to wait and get ready for our surprise بھارت ہمارے رد عمل کا انتظار کرے ڈی جی آئی سپی آر میں جو ڈرینل آسف غفور کا کہنا ہے ہم ان سے نمٹ لیں گے لیکن ان کے طریقے سے نہیں جب کوئی ملک جواب دیتا ہے تو تمام راستوں پر دیتا ہے انڈیا کو مختلف جواب دیں گے اور سرپرائز کریں گے بھارتی تیارے 21 منٹ پاکستانی حدود میں رہنے کا دعویٰ جھوٹا ہے جھوٹ کا جواب جھوٹ سے نہیں سچ سے دیں گے 350 یا کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے وہاں پر ٹیرریسٹ مارے ہیں میں کہتا ہوں دس بھی ہوتے تو ان کی ڈیڈ بڈی ان کی جنازے کوئی ان کی بلڈ جو وہ تھوڑا سا کلک دکھا رہے ہیں آپ خود دیکھ لیجئے کہ وہ تو دو تین سال پہلے سے یوٹیوب پہ مجود ہے جھوٹ کا جواب ہم جھوٹ سے نہیں ہم جھوٹ کا جواب سچ سے دیں گے پہلے ہم انڈیا کو ایکسپوز کیا ہے اور کریں گے جھوٹ کہ کوئی پاؤں نہیں ہوتے مرس جنرل آسی وفور کا کہنا ہے کہ بھارت نے 350 دہشرت گرد مارنے کا دعویٰ کیا اگر دس بھی مرے ہوتے تو ان کی لاشییں ہوتی یا جنازے ہوتے ایک ان کا بھی نقصان نہیں ہوا کوئی سٹرائک نہیں ہوئی اگر کوئی انفرسکچر تباہ ہوتا ہے تو وہاں ملپا ہوتا بھارت جو ویڈیو کلپ دکھا رہا ہے وہ تین سال سے انٹرنیٹ پر موجود ہے بام گرا گیا ہے درختوں کے اوپر یہ سب ڈرامے واضی کر رہے ہیں لیکشن کے لیے ٹیبل پہ بیٹھ کے آپس میں بات کریں پاورڈر کو پاورڈر سے لڑانا اچھا نہیں ہے کیونکہ معصوم لوگ مرتے ہیں لندن سمیت برطانیہ کے مختلف شہروں میں مقیم پاکستانیوں کی جانب سے بھارتی جارہیت کی شدید مزمت کہا بھارت نے ڈراما حملے میں درخت تباہ کیا اگر پاکستان نے جواب دیا تو پھر اصل دہشت گردوں کو نشانہ بنایا جائے گا عبد المجید تنبور کہتے ہیں کہ بھارتی گیدر بھبکیوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں امریکہ اور سپین میں مقیم پاکستانی کمیونٹی بھی بھارتی جنگی جنون پر برہم بھارتی اقدام کی شدید مزمت علی رضا سید کہتے ہیں کہ جنگ کی صورت میں پوری دنیا متاثر ہوگی مودی کے چھچھورے پن کا بھرپور جواب دیا جائے گا خالد مقبول صدیقی کا رد عمل نوٹنگم میں پاکستان پیپلز پارٹی کی تقریب برطانوی اور پاکستانی قیادت کی شرکت بھارتی شدید پسندی پر تمام سیاسی جماعتوں کو یک زبان ہونا ہوگا مقررین کا خطاب پیرس میں سفارت خانہ پاکستان میں پاک فرانس دوستی اسوسییشن کے عراقین کے اعزاز میں اشائیہ سفیر موین الحق بھی شرک ہوئے فرانسیسی کمپنیز کا وفت کاروبار کو غصت دینے کے لیے جلد پاکستان جائے گا مقررین کا اظہار خیال پاکستان بزنس کامسل دوبائی کا کراچی کنگز کے عزاز میں شاندار اشائیہ وسیم اکرم مکی آرثر ٹیموں کے مالکان اور دیگر کھیلاری شریک ہوئے انہمات بھی تقسیم ہوئے پی ایس ایل پاکستان کرکٹ کا قبل فقر برانڈ ہے شرکا کی گفتگو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آجی جی نیوز میرا نام دانش حسین اور آپ کے ساتھ میں ہوں مدیہ مسود آئی آغاز پر بات کریں گے فیک سرجیکل سٹرائک کی پاک فضائیہ نے رات کی تاریکی میں بھارت کے ناپاک عزائم خاک میں ملاتی ہے زفرہ بات سیکٹر سے پاکستانی بدوت میں داخل ہونے والے بھارتی تیاروں کو پاک فضائیہ نے بروقت کا روائے کرتے ہوئے مار بھگایا پاک فضائیہ کی کوئک ریاکشن سے دشمن کے تیارے جس راستے سے آئے اسی راستے سے دم دبا کر واپس بھاگ گائے ناکامی چھپانے کے لیے بھارتی میڈیا نے جالی تصاویر اور پرانی ویڈیوز کا سہارا لینا شروع کر دیا ہے جی ہاں پاک فضائیہ نے رات کی تاریکی میں بھارت کے ناپاک عزائم خاک میں ملاتی ہے مزفراباد سیکٹر سے پاکستانی حدود میں داخل ہونے والے بھارتی تیاروں کو پاک فضائیہ نے بروقت کا روائے کرتے ہوئے بھگا دیا پاک فضائیہ کے کوئک ریاکشن سے دشمن کے تیارے جس راستے سے آئے تھے اسی راستے سے دم دبا کر بھاگ نکلے ناکامی چھپانے کے لیے بھارتی میڈیا نے جالی تصاویر اور پرانی ویڈیوز کا بھی خوب سہارا لیا بھارت نے کتنے تیارے بھیجے کن کن مقامات سے پاکستان میں دراندازی کی کوشش کی گئی اور کس طرح سے شاہینوں نے اپنے ملک کا دفاع کیا یہ سب جانتے ہیں سانتیری اینکر مہک اسلم اور فائک محمود سے جو تفریڈی ورچویٹ ٹکنالوجی سے ایک ایک پوائنٹ کی نشاندہی کریں گے ناظرین ہم بھارتی نامنے ہاتھ دعوے کو حقائق کے ساتھ جھوٹا ثابت کریں گے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ گزشتہ رات ہوا کیا اور بھارتی تیارے دم دبا کر کیسے اور کیوں بھاگے ناظرین چودہ فروری سے گزشتہ رات تک بھارت کی جانب سے شرارتیں کی جا رہے تھے لائن آف کنٹرول پر حالات کشیدہ تھے جس کی وجہ سے پاک فضائعے کے کومبیٹ تیارے پیکٹرولنگ پر تھے رات تقریباً پونے تین بجے بھارتی تیاروں نے تین مقامات سے پاکستانی حدود میں گھسنے کی کوشش کی ناظرین سب سے پہلے بھارتی تیارے سیالکوٹ لاہور بارڈر کے قریب ریڈار پر نظر آئے جو پاکستانی سرحق کی جانب بڑھ رہے تھے پاک فضائعے کے شاہینوں کی ٹیم فضاء میں تیار کی فورن اس جانب بڑھی اور سرحق پار بھارتی تیاروں کو چیلنج کیا گیا بھارتی تیاروں نے لاہور سیالکوٹ بارڈر کو کروس کرنے کی حمد نہ کی اور رپو چکر ہو گئے ناظرین لاہور سیالکوٹ سیکٹر کے بعد اوکانا بہاولپور سیکٹر پر مزید بھارتی تیاروں کی حرکت ریڈار پر رکھی گئے جب پاک فضائعے کی پہلی ٹیم لاہور سیالکوٹ سیکٹر پر بھارتی تیاروں کو بھگا رہی تھی تو اسی وقت پاک فضائعے کی دوسری کیپٹین فوری رد عمل دیتے ہوئے جنوب کی جانب مڑ گئی اور بھارتی تیاروں کو چیلنج کیا گیا لیکن وہاں سے بھی بھارتی تیاروں نے داخل ہونے کی جرت نہیں کی ناظرین بھارتی تیاروں کی تیسری حرکت خودفراباد سیکٹر میں نوٹ کی گئی لیکن شاہین وہاں پر ہی موجود تھے جب لکل کیرن ویلی کے علاقے تندھار سے بھارتی تیارے پاکستانی حدود میں داخل ہوئے ہی تھے کہ پاک فضائعے کے شاہینوں کی تیسری ٹیم انہیں چیلنج کرنے کے لیے فضاء میں موجود تھی بھارتی تیارے چار سے پانچ سیل تک پاکستانی حدود کے اندر آئے لیکن بھارتی تیارے پاک فضائعے کے شاہینوں کو دیکھ کر دم دبا کر بھاگنے کی کوشش کی اور صرف چار منٹ میں واپس رفو جکر ہو گئے ناظرین جب بھارتی تیارے بھارتی تیارے پاک فضائعے کے شاہینوں کے خوف سے واپس بھاگ رہے تھے تو واپس بھاگتے ہوئے بھارتی تیاروں نے اپنی سپیڈ بڑھانے کے لیے اپنا پیلوڈ پھینکا جس میں چار بنک ہیں بھارتی تیاروں نے بھاگتے ہوئے جس دعویے سے پیلوڈ پھینکا جو خیبر پختونکھا کے علاقے بالا گوٹ میں جابا کے مقام پر آ کر گرے تو یہ ہے حقیقت بھارتی دھونگ کی جس میں صرف ایک بڑا شخص معمولی زخمی ہوا بھارتی میڈیا کے اس دعوے کو سچ بھی مان لیا جائے کہ بھارت کے بارہ جنگی جہاز داخل ہوئے اور صرف ایک معمر شخص معمولی زخمی ہوا پاک فضائیہ کے شاہینوں نے ثابت کر دیا کہ وہ پاکستان کی فضاؤں کے حقیقی محافظ ہے ہم پاکستانی عوام کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ جب تک پاک فوج کے جوان پاک فضائیہ کے شاہین اور پاک نیوی کے جوان موجود ہیں آپ سکون سے سوئیں دشمن آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا پاک فضائیہ نے رات کی تاریخی میں بھارت کے گھراؤں نے ازائم ناکام بھرا دی مظفرہ باز سیکٹر سے پاکستانی حدود میں داخل ہونے والے بھارتی تیارے پاک فضائیہ کی بروقت کا روائے سے دم دبا کر بھاگ نکلے ڈی جی آئیس پی آر میں جو جنرل آسف غفور کہتے ہیں ہم ان بندروں سے نمٹ لیں گے لیکن ان کے تاریخے سے نہیں بھارت ہمارے رد عمل کا انتظار کرے ہم جنگ میں شدت پیدا کریں گے بھارت نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ وہ جمہوریت پسند نہیں ہے خطے کے امن و استحکام کا سوچے بھی آپ نے جنگ کا راستہ چنا ہے ہم نے عملانے کے لیے پندرہ سال خطے میں جنگ لڑی اگر آپ کی خواہش ہے کہ ہم آپ کی جانے متوجہ ہوں تو ہم متوجہ ہیں حملہ تو آپ نے کیا نہیں انٹرویون ہوئی اس کی ریٹیلیشن تین پوائنٹس پہ کی ایر فورس کا پہلا کام ہوتا ہے کہ جو ایر فورس آ رہی ہے اس کو ڈینائے کرے ہماری ایر فورس نے وہ کام کیا میں نے تین چیزیں کہیں تھی ایر فورس کens اے متوجہ کیے آپ کو ہم اپنے متوجہ کی سکتر کو انکاتہ سے رہا Edgar Without knowing the consequences for the peace and stability in the region, we have fought for 15 years to bring peace and stability in the region. If you look at this option that we focus towards you, we are focusing towards you. عوام تیار ہے. اپنے پولیٹیکل پارٹیز کی آج رسپانس دیکھا ہے. سب ایک ہیں. Now it is time for India to wait for our response. The response will come at the point and time of our choosing بھارت کے تیارے بارہ لیکن کوئی تیر نہیں مارا بالا کوٹ کے گاؤں جابا کے مکینوں نے بھارتی جھوٹے دعوے کی قلعہ کھول دی ہے بم سے صرف ایک ممبر شخص کے ماتر پر زخم آیا قوم سکون کی نیند سوئے دفاع وطن کے لیے پاک فضائے کی شاہین تیار ہیں بھارتی ائر فورس کی صلاحیتوں کا پول تو چند روز پہلے ہی کھل چکا تھا جب دو تیارے آپس میں ٹکرا گئے تھے یہ خیبر پختونخواہ کے زلہ مند سہرہ کے علاقے بالا کوٹ کا گاؤں جابا ہے بھارتی حکومت نے اس گاؤں میں ایک ٹھکانے کو نشانہ بنانے اور یہاں تین سو لوگوں کو مارنے کا دعویٰ کیا گاؤں جابا کے مکین حقیقت سے پردہ اٹھا رہے ہیں یہ لوگ اس جگہ پر جمع ہیں جہاں بھارتی تیاروں نے بم گرائے یہاں نہ تو کوئی امارت تھی اور نہ ہی کوئی لوگ تین سو کو جا یہاں ایک بھی انسان کی لاش نظر نہیں آ رہی یہ وہ گھر ہے اس گھر کے پاس یہ شیل گرے ہیں آکر یہ جگہ ہے جسے گھر پر شیل گرے ہیں بھارتی فضائیہ نے اس گاؤں کے جن تین سو لوگوں کو ہلاک کیا ان کی لاشیں کدھر گئیں یہاں تو ہر طرف سکون ہی سکون ہے علاقہ مکین بم گرنے کی وجہ سے ایک میدان میں پڑے گڑھوں کو دیکھ رہے ہیں اور ان بموں کے ٹکڑے اکٹھے کر رہے ہیں تو بھارت کی جانب سے جاریحت پر قوم ایک پیش پر آ گئی قومی سلامتی کمیٹی نے ہلاکتوں کا بھارتی دعویٰ مسترد کر دیا مشترکہ ارامیہ جاری بھارتی دراندازی پر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بھی پرسو طلب کیا گیا وزیر خارجہ شاہ میں مطلیشی کہتے ہیں بھارتی جاریحت کا بھرپور جواب دیں گے وقت اور جگہ کا تائین پاکستان کرے گا تفصیلات اس ریپورٹ میں دیکھئے دو بج کے پچھپن منٹ پر وہ داخل ہوتے ہیں اور دو بج کے اٹھاون منٹ پر جب ہم سکرامبل کرتے ہیں تو وہ پاکستان کی حدود سے باہر جا چکے ہوتے ہیں ہمانے تیارے لیٹ نہیں تھے پاک فضائیہ نے بزدل دشمن کا رات کے اندھیرے میں وار ناکام بنا دیا شیر دل جوانوں کے حرکت میں آنے پر بھارتی تیارے دم دبا کر بھاگ گئے وزیر خارجہ شاہ میں مطلیشی کہتے ہیں بھارت نے جارہیت کی پاکستان اس کا جواب دے گا یہ لائن اف کنٹرول کی وائلیشن ہے اس کو میں لائن اف کنٹرول کی وائلیشن تصور کرتا ہوں اور پاکستان ایک مناسب جواب کا حق اور رائٹ ٹو سیلس ٹیفنس رکھتا ہے وزیر دفاع پرویز خٹک اور وزیر خزانہ آسد عمر کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے بتایا بھارتی تیارے رات دو بچ کر پچپن منٹ پر پاکستانی حدود میں داخل ہوئے جن کو پاک فضائیہ کے تیاروں نے بروقت اور بھرپور کاروائی کرتے ہوئے دو بچ کر اٹھاون منٹ پر واپس جانے پر مجبور کر دیا دو بچ کے پچپن منٹ پر وہ داخل ہوتے ہیں اور دو بچ کے اٹھاون منٹ پر جب ہم سکرامبل کرتے ہیں تو وہ پاکستان کی حدود سے باہر جا چکے ہوتے ہیں تو انہیں نے ایلو سی سے وہیں اپنے جہاز موڑ کر وہ وہاں سے فرار اختیار کیا شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ناپاک حرکت پر بھارت ہوش کے ناخن لے پر امن لوگ ہیں اور امن سے رہنا چاہتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ بھارتی جارہیت پر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو بھی خط لکھا ہے جبکہ متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ اور یورپی یونین حکام سے بھی بات ہوئی ہے پاکستان کا بھارتی دراندازی کا جواب دینے کا فیصلہ بھالا کھوٹ کے نزدیک مبینہ دہشتگرد کیمپ پر حملے کا بھارتی دعویٰ مسترد وزیر آزم نے نیشنل کمانڈ آتھارٹی کا اجلاس کل طلب کر لیا ملکی سیاسی قیادت کو اعتماد میں لینے کے لیے تین رکنی کمیٹی تشکیل پارلیمانی جماعتوں سے مشاورت کے بعد متفقہ لاحے عمل تیہ کیا جائے گا حکومت نے موجودہ صورتحال پر پرسوں پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بھی بلا لیا ہے آپ کو بتائیں پاکستان کا بھارتی دراندازی کا جواب دینے کا فیصلہ بھالا کھوٹ کے نزدیک مبینہ دہشتگرد کیمپ پر حملے کا بھارتی دعویٰ بھی مسترد وزیر آزم کی قومی سلامتی اداروں کو بھی تیار رہنے کی ہدایت بھارتی دراندازی کے بعد قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس اور بڑے فیصلے وزیر آزم عمران خان کی زیر صدارت اجلاس میں خزانہ خارجہ اور دفاع کے وزراء جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور تینوں مسلح آف آج کے سربراہان کی شرکت بھالا کھوٹ کے نزدیک مبینہ دہشتگرد کیمپ کو ٹارگٹ کرنے اور نتیجے میں بڑے پیمانے پر حلاقتوں کا بھارتی دعویٰ مسترد کر دیا اجلاس کے علامیہ میں بتایا گیا کہ ایک بار پھر بھارت نے خود ساختہ جھوٹا اور غیر مطاد دعویٰ کیا کمیٹی نے بھارتی ڈھونگ کی وجہ اندرونی انتخابی محول کو قرار دیتے ہوئے کہا ہمسایہ ملک نے جاریت کا ارتکاب کر کے خطے کے امن و سلامتی کو خطرات سے دوچار کر دیا ہے اجلاس میں پیسلا کیا گیا پاکستان بھارتی جاریت کا جواب دینے کے لیے وقت اور مقام خود تیہ کرے گا وزیراعظم نے قومی سلامتی کے اداروں باشمول مسلح افاج اور عوام کو کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہنے کی ہدایت کر دی ساتھ ہی نیشنل کمانڈ آتھارٹی کا اہم اجلاس تائیس فروری کو طلب کر لیا کمیٹی نے عالمی برادری کو نشانہ بنائے گے علاقے کا مشاہدہ کرنے کی دعوت دے دی کہا کہ عالمی برادری خود آ کر زمینی حقائق کو دیکھے فیصلہ کیا گیا کہ بھارت کی غیر ذمہ دارانہ پالیسیوں سے دنیا کو اگاہ کیا جائے گا وزیراعظم نے پاک فضائیہ کی بروقت کروائی کو بھی سراہا عمر جیٹ 92 نیوز اسلام آباد مسید کا بریک بریک کے بعد دیکھتے رہیے ناچی نیوز یوکی لندن میں مقیم پاکستانیوں نے بھارتی تیاروں کی جانب سے سرحدی خلاف وردی پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ بھارت نے تو ڈراما حملے میں درخت تباہ کیے ہیں لیکن پاکستان نے جواب دیا تو پھر اصل دہشت گردوں کو نشانہ بنایا چاہے گا تفصیلات بیورو چیف یوکی حلام حسین اوان کی ریپورٹ میں دیکھئے بام گرا گیا ہے درختوں کے اوپر یہ سب ڈرامے وازی کا رہے ہیں لیکشن کے لیے ٹیبل پہ بیٹھ کے آپس میں بات کریں پاورڈر کو پاورڈر سے لڑانا اچھا نہیں ہے کیونکہ معصوم لوگ مرتے ہیں بھارت سرجیکل سٹرائک جیسے ڈرامے پہلے بھی کرتا رہا ہے اور اس مرتبہ بھی پاکستانی فضائے کی کاروائی پر ڈر کر بھاگ کھڑا ہوا ہے آئندہ اگر بھارت نے سرحد پار کرنے کی غلطی کی تو کوئی زندہ بچ کر واپس نہیں جائے گا لندن میں مقیم پاکستان یونین 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا بھارتی میڈیا ہو یا انتہا پسند ہندو تنظیمیں ہر طرف پاکستان مخالف محول بنانے کیلئے پروپاگنڈا کیا جا رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ بھارت کو پتا ہونا چاہیے 65 کی جنگ میں بھارت کو جو سبق سکھایا تھا اب اس سے زیادہ ردعمل ہوگا بم گرا گئے ہیں درختوں کے اوپر تو ہمیں اپنی فورسز پہ بھروسہ ہے یہ سب ڈرامے وازی کر رہے ہیں الیکشن کے لئے انڈیا آپ کرا رہے ہیں آپ بم چلوا رہے ہیں ہون الیکشن سڑتے نے موڈی الیکشن جتن دیویا تو مسئوم جانا لے رہے ہیں کشمیر پر ظلم کر رہے ہیں پاکستان انشاءاللہ ان کو جا کے نشانہ کرے گا کشمیر ایسا ہم نہیں تھا ہم نے انڈیا لولی کانٹری لولی پیپل اور ایسا ہمیں کشمیر تو میرے حال سے انڈیل انلیس کوئی ایسا ایکشن ہو جس کے لحاظ سے سوچا جائے کہ وہ بڑا ڈیمیج ہے تو وہ کنسیڈرے بل ہو سکتا ہے ٹیبل پر بیٹھ کے اپس میں بات کریں اور بات کر کے یہ اس کا کوئی مسئلے کا حال نکالیں جو کہ یہ ستہ ساتھ سے چلا آ رہا ہے یہ جب تک یہ مسئلے کا حال نہیں ہوئے گا یہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہی رہیں گے باورڈر کو باورڈر سے لڑانا اچھا نہیں ہے کیونکہ معصوم لوگ مرتے ہیں اور ایک دوسرے کو خاص طور پر یہ جو بلیم کرتے ہیں فیلان ایسا کر دیا میں اس کو بلیم نہیں کرتا ہوں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ایک دوسرے کو برداشت کریں لیندین کے معاملے میں جنگ میں برکت نہیں ہے پیار میں برکت ہے مودی سرکار کی پالیسیوں پر اس کے اپنے شہری بھی پرشان ہے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے بھارتی شہری نے کہا کہ نریندر مودی ذاتی سیاست کے لیے پاکستان کو حدف بنا رہے ہیں جنگ دونوں ملکوں کے مفاد میں نہیں ہے پاکستانی شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان نے ہمیشہ امن اور اتفاق کی بات کی ہے لیکن اپنے دفاع پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا اوورسیز پاکستانیوں نے بارتی فضائی حملے پر سخت نردمل کا اظہار کیا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ بھارت نے درختوں کو شہید کیا ہے لیکن اگر پاک فوج نے اس جہاریت کا جواب دیا تو وردی میں چھپے ان دہشت گردوں کو نشانہ بنائے گی جو کشمیر کے کشمیریوں پر ظلم کے پہاڑ ڈھا رہا ہیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ غلام سینوان 92 نیوز لندن بھارت نے لائن آف کنٹرول کے خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستانی علاقے بالاکورٹ پر ناکام حملہ کیا ہے جس پر پاکستان میں سخت غصہ اور اشتیال پایا جا رہا ہے بھارتی حملے کو اوورسیز پاکستانی اور کشمیری کس نظر سے دیکھتے ہیں اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں لندن سے کشمیر یوت اسمبلی کے چیرمن زبیر احمد عوان صاحب اور تحریک کشمیر برطانیہ کے صدر فہیم قیانی صاحب فہیم قیانی صاحب پہلے آپ کی طرف آنگا بتائیے گا بھارت کے اس عمل پر آپ کا اوورسیز پاکستانیز کا اوورسیز کشمیریز کا کیا رد عمل ہے بہت بہت شکریہ آپ کا بڑے اہم مسئلے کے اوپر مجھے لائن پر لینے کا یہ اس کے حوالے سے اوورسیز کشمیری اور پاکستانیز کی برپور مضمت کرتے ہیں اور یہ پاکستان پر جاریت ہے 1971 کے بعد یہ پہلی مرتبہ اس طرح کی جاریت بھارت نے کی ہے اس سے پہلے دو مرتبہ ایسے واقعات ہوئے ہیں ایک تو سیاہ چین کے حوالے سے تھا 1984 کے اندر جس پر انڈیا نے حملہ کیا تھا ایگریشن کی تھی لیکن وہ ایک کنفیلٹریشن زاؤن نہیں تھا ہمارے لئے وہ تقریباً ایک ہزار مائل سکوئر کا ایریا تھا اور سیونٹی کلومیٹر لمبی پٹی تھی اس کے بعد میئی نائنٹی نائنٹی نائن کے اندر جب کارگل کا مسئلہ ہوا لیکن اس وقت بھی انہوں نے ایس ٹائکی تھی وہاں پر ہمارے نوجوانوں پر ہمارے وہ لوگ جنہوں نے کارگل پر جو نا اس پر رستہ روکا تھا بھارت کا لیکن اس مرتبہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیپلمیٹک لیول کے اوپر جب پلواما انسیڈن کے بعد بھارت ناکام ہو گیا اور بھارت نے چاہا کہ پاکستان کو آئیسولیٹ کریں لیکن آئیسولیشن کی یہ کمپین بھارت کو بالکل ناکام رہے انٹرنیشن لیول کے اوپر تو اپنی عوام کو اور خصوصاً موڈی جو اس کا الیکشن کا جنڈہ ہے اس ایجنڈے کو آگے لے کے جانے کے لیے اس نے یہ کام کیا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی افواج برپور اس کا جواب دیں گی اور یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ موڈی کو پاکستان کے جنڈے میں لپیٹ کر دو اشخاص کو دفن کیا جاتا ہے ایک پاکستانی فوجی کو جو سرحدوں کی افاظت کرتے ہیں اس رستے میں شہید ہوتا ہے اور ایک کشمیری نوجوان کو جب وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر ازادی کی رستے میں اپنی جان قربان کرتا ہے تو اہل کشمیر اس کو پاکستان کے جنڈے کے ساتھ لپیٹ کر دفن کرتے ہیں اور تمہاری آٹھ لاکھ پاکستی افواج کشمیر میں شکاست کھا چکی ہیں اور ایورسیز کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی یہ بھارت کو پیغام پچانا چاہتی ہے کہ تمہاری فوج کو ہم کسی صورت سے جو بھاگنے نہیں دیں گے اور وہاں پر اس کو مو کی کھانی پڑے گی مقبوضہ کشمیر کے اندر اگر تم نے پاکستان کی طرح میلی آنکھ سے دیکھا تو حکومت پاکستان سے ہم یہ اپیل کرتے ہیں اور ایورسیز کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی کہ جلد جلد جو اس پہ فیصلہ کیا جائے بھارتی سفیر کو یہاں سے نکالا جائے اور اپنے سفیر کو وہاں سے واپس بلایا جائے تاکہ ایک مصبت ایک جو نے اس دنیا کو جس طرح آج شاہ ملکراشی صاحب نے ایک اوائی سی کو پیغام بچایا اسی طرح بھارت کو اب وقت آ گیا کہ اپنی جو نا سے اس کے تلقات ختم کیا جائیں یقیناً اوائی سی کو بھی واضح پیغام پہنچا دیا گیا ہے فہیم کیانی صاحب ابھی ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا کشمیری یوت اسمبلی کے چیئرمند زبیر احمد عوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں زبیر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا آپ بتائیے گا بھارت کے اس حملے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اور اس کا کیا ممگرہ جواب ہونا چاہیے جی بہت شکریہ السلام علیکم سب سے پہلے تمہیں یہ ارث کر دوں کہ یہ بلکل بھارت جو ہے وہ ایک بوکس لاہت کا شکار ہے اس ٹائم پہ اور اس کو بڑے تحمل اور سمیداری سے دیکھنا ہوگا اس میں کوئی مشتہل ہونے کی بات نہیں ہے یقیناً ایسی کوئی بھی حرکت جو ہے وہ ملکی سالمیت کے اعتبار سے اور سلامتی کے اعتبار سے کنسرننگ ہوتی ہے تشویشناک ہوتی ہے لیکن بڑے ہی سمیداری سے اس کو رسپونڈ کرنا ہوگا آپ کو اس اعتبار سے دیکھیں کہ بھارت اور مودی سرکار جو ہے وہ اندرونی اور بیرونی سطح پر بہت بڑی بکلاہت کا شکار ہے اور اس میں بیرونی سطح پر آپ یہ دیکھنا ہوگا کہ جب سے ہیمن رائٹس ریپورٹ یورپین یونائٹڈ نیشنز کی ہیمن رائٹس کمیشنر کی ریپورٹ آئی پہلے سال اور اس میں بھارت کے اوپر بہت سخت پریشر کیا گیا کہ آپ نے جو ہیمن رائٹس وائلیشنز کر رکھی ہیں کشمیر کے اندر ان کو ہتم کیا جائے اور اس اعتبار سے بھی بھارت کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے ابھی یورپین پارلیمنٹ کے اندر بھی جو ڈسکیشن ہوئی ہے اس میں بھی آپ دیکھیں بھارت کے لیے بڑی ہی شرمناک سٹویشن تھی اندرونی طور پہ بھارت کے لیے سخت الیکشنز سر پہ کھڑے ہیں اور مودی کے پاس کوئی بھی ایسی جو ہے وہ مورل سارٹی یا کوئی بھی ایسی لوگوں کو دینے کے لیے نہیں ہے ایسی جیسے وہ الیکشن جیسے تو اندرونی اور بیرونی دباؤ کے سامنے یہ ایک قسم کا بلاف کھیلا ہے مودی گارمٹ میں اور بار بار وہ ایک پاکستان کو شہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں میں اس موقع پر یہ بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی لیڈرشپ اور دونوں سیاسی اور اسکری لیڈرشپ کی طرف سے جس تانشمندی کا ثبوت سامنے آنا چاہیے وہ آ رہا ہے اور امید ہے کہ ایسی ہی دانشمندی وہ برقرار رکھیں گے کیونکہ اس میں مشتہل ہوکے کوئی بھی کسی قسم کا رسپونس نہیں دینا بلکہ ہمیں سفارتی سطح پر بھارت کو دنیا کے سامنے بے نقاب کرنا ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چکے ہوں کہ کشمیر کا جو اس ٹائم پہ پوری دنیا میں بہت ہائی لائٹ ہوا ہے کشمیر کا مسئلہ اور کشمیر کے حوالے سے پاکستان اور کشمیریوں کو بہت ہی زیادہ سپورٹ ملی ہے بے شک بھارت اس وقت ہاتھ جگہ پہ کہہ جا رہا ہے کہ ہمیں ہم نے پاکستان کو آئسولیٹ کیا ایسا بلکل بھی نہیں ہے ہمارے موقع کو حمایت حاصل ہیں اور بھارت کا جو ٹہرہ ہے وہ بے نقاب ہوتا جا رہا ہے اور مسئلہ کشمیر کے حوالے سے وہ دن دور نہیں جب یہ جو مسئلہ ہے وہ حل ہوگا تو اس لئے میں بلکل بھی یہ کہوں گا میں پاکستانی عوام سے بھی اپیل کروں گا کشمیرے عوام سے بھی اپیل کروں گا کہ بلکل بھی بھارت کے ان ہتھکندوں میں ہمیں نہیں آنا یہ سب ادھر سے ایک وار ہسٹیریا سٹارٹ کیا گیا کچھ بھی ایسا نہیں ہو گیا جس کی اوپر جو ہے وہ اتنی بڑی بڑی جو ہے وہ ہمیں پریشانیوں کی باتیں کرنی ہیں یا کچھ جیسا کہ آج فوج کی طرف سے بھی یہ بیان دیا گیا ہے کہ ایک مناسب مقام پر مناسب وقت پر جواب دیا جائے گا اور وہ بہت ہی مؤثر جواب ہو یقیناً بہت ہی مؤثر جواب ہوگا اور بھارت کا سفارتی سطح پر بھی چہرہ بے نکاب کرنے کا وقت آ چکا ہے بہت شکریہ کشمیر یوت اسمبلی کے چیرمن زبیر احمد عوان صاحب اور فہیم قیانی صاحب آپ کے وقت کا چیرمن انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کمیشن عبد المجید کا بھارتی جاریحت پر شدید رد عمل کہا پاکستان بھارت کی گیدر بھبکیوں سے ڈڑنے والا نہیں اوور سے اس پاکستانی کمیونٹی بھارتی جاریحت کا موت اور جواب دینے کے لئے پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے بیورو چیف یوکے غلام حسین عوان سے گفتگو میں ان کا مزید کیا کہنا تھا آئیے آپ کو سنواتے ہیں آج جو دہشت کردی کی کاروائی بھارتی جیٹ فائٹرز نے آزاد کشمیر میں کی ہے اس کی جتنی بھی مذہمت کی جائے اتنی کم ہے بھارت تو ویسے ہی دہشت کردی کا بازار گرم کیا ہوا ہے مقبوضہ کشمیر میں ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کو امن کے طریقے سے سیٹل کیا جائے اس میں یو این سیکیورٹی کامسلز کی ریزیلیوشنز بھی ہیں اور اس میں جو انسانی حقوق کی پامالی ادھر ہے ادھر ہو رہی ہے مقبوضہ کشمیر میں اس پر اس یو این ہائی کمیشنر فار ہیومن رائٹس کا ریپورٹ بھی ہیں اس لیے یہ اشہد ضروری ہے کہ یہ جو موجودہ ٹینشن ہندوستان اور پاکستان میں بڑھ رہا ہے اس کی وجہ کشمیر ہے یہ نیوکلئر فلیش پوائنٹ ہے اور اس اقوائیم متحدہ کو چاہیے سیکٹری جنرل بھی ادھر موجود ہیں اس کو چاہے کہ اس میں فوری طور پر انٹروین کریں اور جلد از جلد ان دونوں ممالک کو کہے کہ وہ ریسٹرین کریں خاص طور پر بھارت کو کہیں اور مسئلے کشمیر پر وہ بیٹھے اور آر پار دونوں لیڈرشپ جو مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کی ہیں ان کو بھی بٹھائے تاکہ اس مسئلے کا حل نکلے اور اس کو پورا من طریقے سے حل کیا جائے مسئلے کا بریک بریک کے بعد دیکھتے رہیے ناچی نیوز یوکی بھارتی جاریہت اور بزدلانہ حملے کی کوشش پر بھرمنگم میں مقیم پاکستانیوں نے بھی شدید رد عمل ظاہر کیا ہمارے نمائد عابد کازمی سے گفتگو کے دوران پاکستانیوں کا کیا کہنا تھا آپ بھی دیکھئے جانب کنٹرول انٹرنیشنل بارڈر کی اخلاف عرضی کی برپور مزمت کرتے ہیں اس وقت ہم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں دفاع وطن کے لیے ہم کسی بھی قربانی سے دریگ نہیں کریں گے انٹرنیشنل کمیونٹی اس حوالے سے برپور اعتجاج کرتی ہے اور انٹرنیشنل فورم پہ ہم اس کی آواز بلند کریں گے انڈیا نے جس طرح حملہ کیا ہے تو ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے وہ کسی مجاہدین کے کیمپیا یا کسی خاص جگہ تو یہ ان کا صرف سارا سارا ایک فراڈ اور جیسے انڈیا کی بیمانی کا ایک شیر ہے وہ اس ہم نے آ رہا ہے وہ ٹوٹل ایک جنگل کے اوپر ان کی فائرنگ تھی اور جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ انڈین میڈیا کے اوپر بھی جو کچھ دکھایا جا رہا ہے ہم اس کی برپور ایز ایک کشمیری ایز ایک پاکستانی میں اس کی برپور مزمت کرتا ہوں جو قابل مزمت بات ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا کے میڈیا اور یہ جو چینلز ہیں وہ اس کو ایک بہت بڑی کامجابی کے طور پر پیش کر رہے ہیں اور غلط خبریں شائع کر رہے ہیں بھارت کی جانب سے پاکستانی حدود کی خلاف ورزی پر امریکہ میں مقیم پاکستانیوں کا بھی شدید اظہار برہمی کہا اگر بھارت نے کشمیر سے نکل کر پورے خطے میں دہشت گردی پھلانے کا فیصلہ کر لیا ہے تو اس کو یہ فیصلہ بہت مہنگا پڑے گا ان کا مزید کیا کہنا تھا آپ بھی دیکھئے جو لو سی کی وائلیشن ہے یہ ہے اس کی مضامت کرتا ہوں اور اس کے بعد مہدی سرکار کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے چوہوں کو شہینوں کی پہنچ سے دور رکھے پاکستان اور بھارت کو چاہیے بجائے جنگ کے وہ امن شانتی پیار محبت اور خوت کی بات کریں اگر مقابلہ کرنا ہے تو ضرور کریں لیکن تعلیم کے لیے صحت کے لیے عوام کی فلاہ کے لیے اتنے لوگ ان دو ملکوں میں گربت کے سطح سے نیچے رہتے ہیں ان کو اپ لفٹ کرنے کے لیے سوشل اپ لفٹنگ کا مقابلہ کریں یہ دونوں کنٹری جو ہیں یہ نیوکلی ہیں پلیز ان کو سمجھداری سے یہ ساری چیزیں ہینڈل کرنی چاہیے اور عمران خان نے بڑا کلیر کہا تھا آئیں ہم ڈسکس کرتے ہیں ٹیبل پہ ٹاک کرتے ہیں اس کا سلوشن یہ نہیں ہے کہ وہ اٹیک کریں یہ اٹیک کریں اور ایک دوسرے کو تباہ کرنے کی بات کریں بلکہ اس وقت آپ کے پاس نیوکلی ہے پلیز پلیز بی انڈرسٹینڈ نیوکلی کوئی مزاق نہیں ہوتا اس سے ساؤتھ ایشیا نہیں پورے ورلڈ کو خطرہ ہے دونوں ملکوں کو بڑے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ یہ حالات جو ہے مزید خراب نہ ہو آج کی جو وائلیشن ہے لو سی کے اوپر وہ ایک بڑا سیریس ایشو ہے اس کو بلکل بھی آسان نہیں لینا چاہیے یہ ایک طرح کا declaration of war ہے جب آپ کسی ایک ملک کی سرحدوں سے پار کر کے اس کی ملک کی سرحدوں کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے آپ فائرنگ کرتے ہیں یا آپ نے کچھ بم گراتے ہیں جیسے کہ بھارتی تیاروں نے کچھ وہاں پہ شیلز جو ہیں وہ پھینکے ہیں مودی صاحب نے جس چچورے پن ہلکے پن اور غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا ہے اس کا بڑا سنجیدہ جواب جائے گا یہ بات وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی نے بار سیلونہ میں نائٹی ٹو نیوز کے نمائندے شاہد احمد شاہد سے بات کرتے ہوئے کی انہوں نے مزید کیا کہا آپ کو بھی دکھاتے ہیں مودی صاحب نے اپنا الیکشن جیتنے کیلئے جس جہاریت کا اور جس چچورے پن کا اور جس ہلکے پن کا اور غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا ہے اس کا بڑا سنجیدہ جواب جائے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ یہ بات بڑھ گئی تو جنگوں سے تو کوئی بھی حل نہیں نکلتا ہے انہوں نے نکالنے کی کوشش کی تو پھر بھارت میں سمجھتا ہوں کہ آج کے واقعے کے بعد تو مکمل طور پر اپنا سیکلور سٹیٹس کھو چکا ہے اور پاکستان بھارت نے اپنی مرضی سے اپنے وقت میں اور اپنی جگہ پر جہریت کی ہے اور یہ پاکستان کا حق ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے وقت پر اور اپنے اہداف کے تحت اس کا اسی طرح سنجیدگی کے ساتھ جواب دے گا کشمیر کاؤنسل ای یوکے چیئرمن علی رضا سید نے پاکستان نے بھارتی جاریت کے خلاف اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جنگ کی صورت میں اس خطے میں تباہی ہوگی جس کے اصلات پوری دنیا پر پڑیں گے سب سے پہلے تو میں جو بھارتی جاریت ہے آج جو ازاد کشمیر اور پاکستان میں کی گئی ہے اس کی برپور مضامت کرتے ہیں کشمیر کاؤنسل ای یو منڈے کو ایک مظاہرہ کرنے جاری ہے اس جاریت کے خلاف اور امن کے لیے کیونکہ بھارت کے اندر خاص کرمودی سرکار جو ہیں وہ اس وقت جنگی جنون ان کے سر پر سوار ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ طاقت کے ذریعے ہی مسئلے کا حل نکالا جا سکتا ہے جو ان کی غلط فہمی ہیں انہوں نے کشمیر میں بھی جتنے مظالم کر لی ہیں جتنا ظلم و ستم جاری ہے اس کے باوجود وہ کشمیریوں کی آزادی کی جو تڑپ ہے اس کو ختم نہیں کر پائے اور کشمیریوں کی تحریک آزادی جو ہے وہ دن بن دن مزید تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے میں ایک واضح طور پر میسج دینا چاہتا ہوں مودی سرکار کو کہ آپ کو ایک ہی حل ہے اس خطے میں عمل لانے کے لیے اور وہ وہ یہ ہے کہ کشمیریوں کے ساتھ جو کیا ہوا وعدہ ہے جو بھارت نے کیا تھا انٹرنیشنل کمیونیٹی نے کیا تھا کہ کشمیریوں کو ان کا جو بنیادی حق حق کے خدرادیت ہے وہ دیا جائے اور جب تک کشمیریوں کو یہ حق کے خدرادیت ان کو حق کے آزادی نہیں مل جاتا کشمیری اپنی اس تاریخ کو جاری رکھیں گے اور یہ اس خطے کے امن کے لیے ضروری ہے کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے اسی لیے ہم اپیل کرتے ہیں انٹرنیشنل کمیونیٹی سے کہ وہ آگے بڑھیں اور بھارت کے جنونی جو ان کا اس وقت رول ہے اس کو روکنے کے لیے بھارت کی جو جنگی جنگ کرنے کی خواہش ہے اس کو روکنے کے لیے کیونکہ یہ خطہ اگر ایٹمی جنگ شروع ہو جاتی ہے تو اس سے پورا خطہ جو ہے نا اس کی لپٹ میں آئے گا اور نہ کہ وہ خطہ ساؤت ایشیا بلکہ پورے دنیا کو اس کا کانسیگنس بکنے پڑیں گے تو وقت آگیا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونیٹی اپنا رول ادا کرے بھارت جو نیگوشیشن سے ہمیشہ بھاگتا رہا ہے اس کے پاس اب کوئی چارہ نہیں ہے ایک ہی حل ہے وہ یہ ہے کہ وہ نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ آئے اور کشمیریوں کو ان کا بنیادی حق حق کے آزادی دے مسید کا بریک بریک کے بعد دیکھتے رہیے ناچی نیوز یوکی نوٹنگم میں پاکستان پیپلز پارٹی رہنماوں کی جانب سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں پاکستان پیپلز پارٹی برطانیہ اور پاکستان کی مرکزی قیادت شریک ہوئی تفصیلات نمائند ہے نائٹی ٹو نیوز شہزاد ارمان کی ریپورٹ میں پیپلز پارٹی نوٹنگم کی جانب سے مہنکت کردہ پروگرام کا مقصد کشمیریوں کی حق خودرادیت کے لیے آواز بلند کرنا تھا پروگرام میں چودری لطیف اکبر صدر پیپلز پارٹی کشمیر چودری محمد یاسین محمد مطلوب انقلابی صاحبزاد ازولفکار سمیت دیگر رہنماوں نے خصوصی شرکت کی رہنماوں کا کہنا تھا پروامہ حملے کے بعد جس طرح بھارت پاکستان کو دھمکیاں دے رہا ہے سیاسی جماعتوں کو یک زبان ہو کر مودی کو موتوڑ جواب دینا چاہیے ہمارے انسینڈ معصوم لوگوں کو قطر کیا جا رہا ہے شہید کیا جا رہا ہے نوجوانوں کو اور پروامہ کے واقعہ کی آر میں وہاں پہ جمعوں میں بھی وادی میں بھی جس طرح سے ظلم گھایا جا رہا ہے اس کی مسائل دنیا میں نہیں ملتی بسی طریقے سے انہوں نے بھارتی جو اتحاب پسند ہندو تھا اس نے انڈیا کے مسلمانوں کا بھی جیند اعرام کر دیا وہاں پہ جو کشمیری سٹوڈنٹس ہمارے اندستان کی مختلف اداروں میں تعلیمات سے کر رہے ہیں ان کا بھی معصر کیا اور ان کی زندگیاں جو خطرے میں ہیں اس وقت انڈیا کی حکومت موجود و حکومت جو مودی کی شکل میں ہے اور وہ ظلم جو ہے تشمیری جو لوگوں کے اوپر جو ظلم دھایا جا رہا ہے اس کی مضابط بھی کر رہے ہیں اور یہاں کے ممبر اف پارلیمنٹ سے بھی مل رہے ہیں اور یہاں پر جو جو ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ان سے بھی ان کا رابطہ اپنے جا کے مل رکھتے کی ہیں لوگوں کے شام پر امید یہی ہے کہ یہ اگر ان کی دوبارہ حکومت آتی ہے تو اس پر پرگرام جو ہے یہ بیتر پرگرام جو ہے وہ لوگوں پر لائیں گے وہاں کے لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ حل کریں گے کشمیر کے بارے میں جو کیے بزائرے جو کیے سرگرمی جو کی ہے وہ ثابت کرتی ہے پاکستان زندہ اور تابیدہ رہے گا کشمیر کی جد و جد ازادی میں سرگرم رہیں گے اور کشمیر کے اندر اپنے مظلوم بہنوں اور بائیوں کے لیے انشاءاللہ ہماری یہ جد و جد جاری اور ساری جو پاکستان کے اندر اس وقت پٹی اے کی اکرمت کے جو معاملات ہیں جس طرح وہاں لوگوں کا استثال کیا جا رہا ہے تبدیلی کے نام پر ہم اس کی برپور مضامت کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو مقبوزہ کشمیر کے کشمیری ہیں ان کے ساتھ جو اس وقت ازار یکجیتی کر رہے ہیں ان کا مزید کہنا تھا مقبوزہ کشمیر میں بھارتی فوج نے ظلم اور بربریت کی تمام حدیں پار کر دی ہیں اب وقت آگیا ہے کہ عالمی برادری بھارت پر دباؤ ڈالے اور مسئلہ کشمیر کو حل کرے شہزاد ارمان 92 نیوز نوٹنگھم اب آپ کو بتائیں کہ گلاسکو کے مقامی ہوچال میں وزیر آسام آزاد کشمیر کے عزاس میں ایک تقریب کا انعقاد ہوا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے راجہ فاروق حیدر نے کہا کہ کشمیر میں دس ہزار خواتین ایسی بھی ہیں جن کو یہ پتہ نہیں کہ ان کے شوہر زندہ بھی ہیں یا نہیں گلاسکو سے شاہد میر کی رپورٹ ملاحظہ کیجئے ازاد کشمیر کے وزیر آزم اندینو مقبوزہ کشمیر کی انتہائی نازک صورتحال کے پیش نظر اپنے مختصر خصوصی دورے پر سکوٹلینڈ کے شہر گلاسکو اور ایڈنبرہ میں مختلف تقریبات سے اپنے خطابات میں اوورسیز پاکستانیوں اور کشمیریوں کو بھارتی افواج کے ظالمانہ سلوک سے آگاہ کر رہے ہیں تحریک آزادی کشمیر سکوٹلینڈ کے زیر احتمام ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں پاکستان اور آزاد کشمیر کی تمام سیاسی جماعتوں نے بھرپور شرکت کی وزیر آزم آزاد کشمیر نے اپنے جذباتی خطاب میں کہا کہ بھارتی سی آر پی فورس اور بھارتی فوج مقبوضہ کشمیر میں جب چاہتے ہیں اور جس کا چاہتے ہیں ڈائنمائٹ سے گھر اڑا دیتے ہیں دس ہزار بیوائیں ہاں فیڈو جو اپنے خامدوں کے انتظار کر رہے ہیں زندہ یا مر گئے گیارہ ہزار ورثوں کو ساتھ جوہاں نے ان کی عبروریزی کی گئی ہے چھہ ہزار آنمائٹ گریب میں کشمیر کے اندر ایک لاکھ سے زیادہ لوگ شہید کر دیا گئے لوگوں کے گھروں کو تکریب سے دیگر شرکہ نے بھی خطاب کیا اور وزیر اعظم آزاد کشمیر کو اپنی مکمل حمایت کا یقین دلایا جنہوں نے ورڈ لیول پر اپنا جو ایشو پوٹا کیا ہے سپیشلی برسل جو ایورپین یونیٹ پارلیمنٹ ہے وہاں پر جس کو جاگر کیا ہے تو میں ان کا بہت بشکور ہوں اور شکریہ دا کرتا ہوں انہوں نے گلاس پر میں آئیں اور کشمیر کو ایک اچھا جو اس کا جینور ایشو ہے وہ انہوں نے ورڈ لیول بتایا ہے ہم یہ کہنے چاہتے ہیں کہ انڈیا نے جو ظلم و ستم ہم ڈھا رکھا ہے انہوں نے ہتے کشمیر اوپر وہ انشاءاللہ اس ظلم کی جو رات ہے وہ ختم ہونے والی ہے اور انشاءاللہ بہت جلد جو ہمارے کشمیری بین بھائیوں کی قربانی ہیں وہ رنگ لانے والی ہیں اور انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا اور عام تمام جو لوگ ہیں وہ اپنے کشمیری بین بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہمارا حوصلہ بڑا ہے ہمارے لیڈر آزاد کشمیر کے اور ساتھ ہی ساتھ میں میں یہاں پہ یہ بھی بات کروں گا کہ پاکستان کے وزیراعظم جیم عمران خان نے جو کشمیر کو اوجاگر کیا ہے انٹرناشنل سطح پر اور بھارت کو ہر طور جواب دیا ہے کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں انٹرناشنل سطح پر آپ پر اتنا پریشر آئے گا اور پاکستان آپ کو کشمیر سے ہم آپ کو تلیدہ کریں کہ کشمیر ہمارے ساتھ ملے گا انشاءاللہ راجہ فرق صاحب جو کشمیر سے آئے ہیں جو وہاں کے پرائیم نیسٹر ہیں ان کو ہم نے کس طرح ویلکم کیا ساری پارٹی ہیں یہاں پہ تھی پی ٹی آئے پی پی اور نونلک سب لوگ جمع تھے اور انہوں نے مل کے اس فنکشن کو ارگنائز کیا اور میں دیکھ رہا ہوں کہ کشمیر کے لیے لوگوں کا بہت زیادہ سنسٹیب ہو گئے ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ کشمیر کا کوئی حل نکلے اور اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو گورنمنٹ ہے ہماری جو امیران خان صاحب ہے بہت ارشاد سٹیپ لے رہے ہیں باردنوں کشمیر ہیں جو میں تہائی خصوص ناک عمل ہے اور جو کشو کھا رہے ہیں یہ دا انجام صرف اس خطے تھی دمائی دانی پوری دنیا جی اس بات مقصان ہے پوری دنیا نو بہنچ سکتا ہے ستر سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے جہاں پہ انڈیا کی طرف سے زیادتیں کی جاری ہیں انڈیا کی طرف سے ظلم کے بہت سارے مثالیں دی جا سکتی ہیں جن کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے اور ہم ستر سالوں سے اس چیز کو پرنڈیم کرتے چلے آ رہے ہیں ان کو ہمشورے سے لا رہے ہیں کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں ان کے اوپر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے ہم ان سے ہی اوپر ہے ہم ان سے بھی آرہ ہے رہے ہیں کہ یہ بہت جلد اس کا کوئی حال نکال آئے لیکن ہماری مان و بینوں پہ جو ظلم سے تم ہو رہے ہیں ہم ان سے بھی واقعہ ہیں ہمارا دل دھڑکتا ہے کشمیریوں کے لیے کشمیر اصلاح ہے برنے کیشو ہے جس کو بہانا پاکے آکے ہاں گا کہ انڈیا آئی فانسر کے رہتار ہوگا وہ کشمیر کا ایسا ہے کشمیر کی سپڑڈ ایریا ہے تو دنیا جان دیا اس کو اگر بھارت نے پاسکتا ہے پاکستان پر حملہ کیا تو پاکستان بھارتی جارہیت کا مو توڑ جواب دے گا پروگرام میں وقفے وقفے سے کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے بھی لگتے رہے سکولینڈ کے ذریعے تمام آج کشمیر کی ازادی کے حوالے سے خصوصی پروگرام ہوا ہے جس میں سکولینڈ کی تمام سیاسی پارٹیوں نے سماجی پارٹیوں نے مذہبی جماعتوں نے برپور عیصہ لیا اور وزیر اعظم ازاد کشمیر راجہ فاروق ایدر خان کو جگین دلایا کہ ہم سب سب پاکستانی سب کشمیری کشمیریوں کی ازادی کے ساتھ ہیں شاہد میر 92 نیوز اس بولیٹن سے اب کا کیلئے اتنا ہی دیکھتے رہیے نا اچھے جی نیوز یوکی موسیقی